وہ تو وس دنیا کے ریوازوں کی بات ہے ورنہ سنسار میں ماں کے علاوہ کوئی بھی سچا پیار نہیں کرتا دوستوں آج میں آپ سے دل کو چھو لینے والی ایک کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو کمنٹ میں اپنی مادہ کے لیے کچھ شبد جرور لکھئے گا تو چلیے سمیہ بیارت کیے بینا کہانی شروع کرتے ہیں دوستوں یہ بات ہے جاپان کی جب 1896 میں وہاں بہت بھیانکر بھوکم پایا تھا بھوکم کے بعد بچاب کاری کرنے والوں کی ٹیم ایک مہیلا کے پوری طرح سے گرے ہوئے گھر کی جانچ کر رہی تھی واریک دراروں میں سے انہوں نے دیکھا مہیلا بہت ہی عجیب عوستہ میں ویٹھی تھی اور اس کے آس پاس کچھ ملوہ گرہ تھا مانو وہ ایسے ویٹھی تھی جیسے مندیروں میں لوگ پوجہ کرتے ہیں اور مسجد میں نواز پڑھتے ہیں لیکن انہیں کچھ ساف سے دکھائی نہیں دے رہا تھا کافی محنت کے بعد اور تھوڑا دراروں کو کھلا کرنے کے بعد بچاب دل کے لوگوں نے اپنا ہاتھ اس مہیلا کی طرف بڑھایا کہ شاید مہیلا زندہ ہو لیکن مکان کے گر جانے سے اس کے سر اور پیٹ پر کافی چوٹ لگی تھی اور چھو کر دیکھا گیا تو پورا شریر تھنڈا ہو چکا تھا بچاب دل کو سمجھ آ گیا کہ مہیلا اب جیویت نہیں بچی ہے ایسا جاننے کے بعد وہ سبھی اس گھر کو چھوڑ کر دوسرے مکانوں کی طرف نکل پڑے لیکن اس ٹیم کے ہیڈ کا کہنا تھا کہ پتہ نہیں مجھے اس مہیلا کا گھر اپنی طرف کیوں بار وار کھینچ رہا تھا کچھ تو تھا جو مانو مجھے کہہ رہا ہو کہ اس گھر کو چھوڑ کر نہ جاؤں اس لیے انہوں نے اپنی ٹیم کو اس گھر کی اچھے سے جانچ کرنے کا آدیش دیا بچاب دل ایک بار پھر اس مہیلا کی گھر کی طرف پہنچا اور اس بار بچاب دل کے ہیڈ نے خود ملوے کو سابدھانی سے ہٹا کر اس مہیلا کو نکالنے کی کوشش کی تب ہی اس کے موں سے نکلا یہاں ایک بچہ بھی ہے پورا دل اس ملوے کو اچھے سے ہٹانے میں لگ گیا تب انہوں نے دیکھا مہیلا کے امرت شریر کے نیچے ٹوکری میں ریشمی کمبل میں لپٹا ہوا قریب تین چار مہینے کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے بہاں کھڑے سبھی لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ مہیلا نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنے جیون کا تیاغ کیا ہے بھوکم کے سمیں جب گھر گرنے والا تھا تب اس مہیلا نے اپنے شریر سے سرکشہ دے کر اپنے بچے کی رکشہ کرنے کی کوشش کی تھی ڈاکٹرز کی ٹیم بھی بہت جلد بہاں پہنچ گئی انہوں نے جب بچے کی جانج کی تو بچہ بے ہوش تھا جب ڈاکٹر نے بچے سے لپٹے ہوئے کمبل کو ہٹایا تو وہاں انہیں ایک لیٹر ملا جس میں لکھا ہوا تھا میرے بچے اگر تم بچ گئے تو بس اتنا یاد رکھنا کہ تمہاری ماں تم سے بہت پیار کرتی تھی اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد سب کی آنکھیں نم ہو گئی دوستوں تو یہ تھی ایک ماں کی سچی اور انوکھی کٹنا سبھی کی ماں کو میرا شت شت نمن اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب بھی جرور کیجئے گا دھرنے والد ہی موسیقی دھرنے والد